وائرل خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائے جس سے کہ ہماری ساری خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواغت ہے میس یونیورس کے بعد لوگ بڑی بہی سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ آخر میس ورلڈ 2019 کا تاج کس کے سر سستا ہے اب سنیوار رات 14 دسمبر اس کا بھی اعلان ہو گیا اس پرتیو گیتا میں بھارت کا پرتی ندیت اس سال میس انڈیا کا کھتاب اپنے نام کرنے والی سمن راؤ نے کیا تھا میس ورلڈ 2019 جمائکہ کی ٹونی اینڈ سنگھ کو چنا گیا ہے ٹونی کی عمر تیس سال ہے اور اس سے پہلے وہ میس جمائکہ ورلڈ 2019 کا کھتاب بھی جیت چکی ہیں وہیں دوسری اور بھارت کی اور سے سمن راؤ بھلے ہی کھتاب نہ جیت پائی ہو لیکن انہوں نے 117 دیسوں کی سندریوں کو پیچھے چھوڑ تیسرا اس تھان حاصل کیا ہے اس کے علاوہ فرانس کی آفلی میجینو فرشٹ رنر اپ رہی سمن راؤ کا مول ریستہ راجستان سے ہے ان کے پتا کا نام رتن سنگھ راؤ اور ماتا کا نام سوسیلا کونور ہے ٹائمز آف انڈیا میں چھپی خبر کے انسار ان کے پتا پہلے راجستان کے عدے پر جلے کے آئی ڈانہ گاؤں میں رہتے تھے حالانکہ ان کے نانا نانی آج بھی راجستان میں ہی رہتے ہیں میس انڈیا بننے کے بعد سمن اپنے گاؤں بھی آئی تھی یہاں ان کا گاؤں والوں نے فولوں اور مالاؤں سے جبرست سواگت کیا تھا اس دوران سمن نے بھی ہاتھ ہلا کر سب کا بھی نندن کیا قریب 29 سال پہلے سمن کے پتا ممبئی آئے تھے اس کے بعد وہ اپنے پریوار کو بھی لے گئے اس لئے سمن کی سکشہ ممبئی میں ہی ہوئی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے میس انڈیا کے لیے اپنا آڈیشن او دے پر سے ہی دیا تھا اس کے بعد وہ میس انڈیا بنی اور پھر میس ورلڈ میں بھاگ لے پائی موسیقی